جہاں پر یوبک پر چاکو سے حملہ پتنی سے چھے چھار کر رہا تھا بدماش شفرود کنے پر بدماش نے یوبک پر کیا حملہ چاکو بازی میں یوبک کی موت ہو گئی ہے اور آروپی گرفتار کر لیا تھا ہے آپ کو پتہ دے گیش برک کی بڑی خبر رائپود سے جہاں یوبک پر چاکو سے حملہ کیا گیا پتنی سے چھے چھار کر رہا تھا بدماش ضرورد کرنے پر بدماش نے یوبک پر ہی حملہ کر دیا چاکو سے جس میں یوبک کی موت ہو گئی ہے حالانکہ آروپی کو گرفتار سے لیا تھا عدد جانکر کے ساتھ سمت اتجرو کے حیمد حیمد یہ کیا پورا معاملہ تھا جہاں پتنی کچھ اچھار کے بعد بدماش نے پتی پر حملہ کر دیا روکنے پر اور اس سے موت کے گھاٹ اتار دیا دیکھیں یہ پورا معاملہ ہے وہ جر رات کا ہے جب ایک چھوٹو نام کا جو بیفتی ہے وہ اپنی پتنی کو لے کر سرودہ نظر سے جا رہا تھا تب ہی وہاں پر بیٹھے پدماس سنجا جو نے اس کی پتنی پر چٹک کازی کرنی کی کوشیز کی اڈھگار کرنی کی کوشیز کی اور اسی وقت جب چھوٹو نے اس کا بیروت کیا تو اپنے پاس سے دھاردار ہتھیار نکال کر اس نے چھوٹو کے پیٹ پر دے مارا اور اس کے بعد اس کو توراں رامکریشن ہسپتال وہاں سے لے گیا جایا تھوڑی دیر بعد اس کی موت ہو گئی پورے معاملے کو لے کر پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے اس سے پوچھتا جاری ہے لیکن جس طریقے سے یہ چاہبوباچی کی گھٹنا رازانی بڑھ رہی ہے وہ کافی حیران کرنے والا ہے پچھلے ایک اپتے کی بات کروں میں تو تین سے چار چاہبوباچی کی گھٹنے ہاں ہوئی ہے اور ایک میں کل دیر رات کیوک کو جان گوانی پڑی جس پرکار سے چندر ابیان پولیس نے چلایا تھا گنڑے بادماسوں کو پکڑنے کے لیے وہ صحیح ثابت نہیں ہوتا دیقرار کیونکہ لگتار اس طریقے جو بادماس ہے وہ اسی طریقے گھٹناوں کو لگتار انجام دے رہے ہیں چلی تمام جان کرنے والا شکریہ آپ کا احمد خبر جبلپور